مولای کائنات حضرت علی علیہ السلام کا کال ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو عدالتی قتل کا شکار ہونے والے سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی زلفقار علی بھٹو نے بھی شاید اس نصیحت کو نظرانداز کرتے ہوئے ایک جونئر فوجی افسر زیاء الحق کو آوٹ آف ٹرن ترقی دیتے ہوئے آرمی چیف بنا دیا لیکن بعد ازاں زیاء الحق پر بھٹو کا احسان ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا انہوں نے پاکستان توڑنے کے ذمہ دار سابق صدر اور کمانڈر انچیف یاہیہ خان کو ان کے گھرم پر نظر بند کر دیا اور جنرل گلحسن سے فوجی قیادت سنبھالنے کے لیے کہا اس کے بعد انہوں نے بری بحری اور فیضائیہ تینوں افعاد میں یاہیہ خان کے ساتھی سمجھ جانے والے چوالی سینئر افسران کو برخواست کر دیا مشرقی پاکستان میں بھارت کے ہاتھوں ہونے والی شکست پاک فوج کو بیک فوٹ پر لے آئی تھی جس کا ذرفقار علی بھٹو نے بھرپور سیاسی فائدہ اٹھایا کچھ ہی دن بعد جنرل گلحسن بھی ان کے دل سے اتر گئے اور انہیں ایک ایسا آرمی چیف لگانے کا مشورہ دیا گیا جو اپنی من مانی نہ کرے اور حکومت کے حکمات پر چلے آئیون بیننٹ جونز اپنی کتاب دی بھٹر ڈائنیسٹی سٹرگل فور پار ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ بھٹو نے گلحسن کو برخواست کرنے کا حکم اپنے سٹینو گرافر کی بجائے اپنے سینے ساتھی سے ٹائپ کروایا جنرل گلحسن کی برخواست کی کہ حکم کے بعد انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھی غلام اسفقہر سے جنرل گلحسن کے ساتھ لاہور جانے کو کہا تاکہ گلحسن سے اس وقت تک کوئی رابطہ نہ ہو جب تک ان کے جان نشین کے تقرور کا حکم جاری نہ ہو جائے اس فیصلے کی مخالفت کرنے والے ممکنہ حدیداروں کو صرف ایک فرضی جلاس کے لیے طلب کیا گیا اور انہوں نے اس وقت تک وہاں رکھا گیا جب تک گلحسن کا استیفہ نہیں لے دیا گیا ریڈیو ٹی وی سٹیشن پر پولیس سائیونات کر دی گئی گلحسن کے بعد بھٹو نے اپنے قابل اعتماد جنرل ٹکا خان کو پاک فوج کا سربراہ مقرر کیا جب ٹکا خان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہوں نے بھٹو کو اپنے جانشین کے لیے ممکنہ سات لوگوں کی فیرز پھیجوائے اس میں انہوں نے دانیستہ طور پر جنرل زیا الحق کا نام نہیں لکھا کیونکہ انہیں حال ہی میں لیفٹن جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی لیکن بھٹو نے انہی کے نام پر مہر سبت کی اووین بینن چونز لکھتے ہیں کہ کئی بات جنرل زیا نے اپنے ملک اور فوج کی خدمات کے بدلے بھٹو کو تلوار پیش کی ایک بار انہوں نے بھٹو کو نہ صرف آمن کور کا تنخانہ لینے والا چیف کمانڈر قرار دیا بلکہ ان کے لیے فوج کی مقصود وردی بھی سلوائے بھٹو کی سوانے عمری میں سٹینلی والپرڈ لکھتے ہیں کہ زیا نے کبھی یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ کبھی فوجی بغاوت کر سکتے ہیں بھٹو نے انہیں کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا وہ اکثر ان کے لمبے دانتوں کا مزاق اڑاتے تھے ان کے بارے میں قہانی مشہور تھی کہ ایک بار زیاوالحق سگرٹ پی رہے تھے اسی وقت بھٹو کمرے میں داخل ہوئے اس خوف سے کہ بھٹو کا اپنے سامنے سگرٹ پیتے دیکھ کر برانہ لگے انہوں نے فورا جلتی سگرٹ اپنی جیب میں ڈال تھوڑی دیر بعد کمرے میں کپڑے جلنے کی بو پھیل گئے ذلفقار علی بھٹو نے سوچا کہ جو شخص ان سے اس قدر خوف کھاتا ہو وہ ان کے خلاف کیسے بغاوت کر سکتا ہے اسی دوران بھٹو حکومت کے خلاف ملک پھر میں مظاہرے شروع ہو گئے بھٹو کی بہترین کاوشوں کے باوجود امن و امان بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا آون وینٹ جونز لکھتے ہیں کہ بھٹو کی سب سے بڑی غلطی اپنے مخالفین سے مذاقرات میں آرمی کمانڈرز کو استعمال کرنا تھا اگر جب بھٹو فوج کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن فوجی افسران سمجھتے تھے کہ بھٹو نے یہ اقدام کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ کمزور ہے تمام تر مخالفت کے باوجود بھٹو نے سات مارچ سن انیس سو ستتر کو عام انتخابات کروائے لیکن پھر فوج کی امام پر ہی اے این پی کی قیادت نے انتخابات کے نتائج اسلیم کرنے سے انکار کر دیا یاد رہے کہ ستتر کے انتخابات میں بھٹو کی پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی کی دو سو میں سے ایک سو پچپن نشستے ملی جبکہ حضب اختلاف پیپلز آلائنس کو صرف چھتیس نشستے ملے سن انیس سو ستر کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو انتالیس فیصد ووٹ ملے تھے جبکہ ستتر کے انتخابات میں ان کا ووٹ پچپن فیصد تک بڑھ گیا تھا بھٹو کے خلاف حضب اختلاف کی بڑی انتخابی مہم کے باوجود انہیں صرف انتالیس فیصد ووٹ ہی مل سکے تھے پاکستان کے معروف صحافی خالد حسن نے اپنی کتاب ریئر ویو میرر فور میمورائز میں لکھا ہے کہ بھٹو کے ایک مشیر رادعانور نے فوج بغاوت سے ذرا قبل بھٹو جنرل ٹکا خان کے موائن ایک ملاقات دیکھی تھی بھٹو نے ٹکا خان سے کہا تھا کہ جنرل آپ کو یاد ہے کہ آپ نے زیاہ کو آرمی چیف لگانے کی مخاطفت کی تھی اب آپ کو اطراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو وہ امن و امان کا عذر بنا کا اب تک اقتدار پر قبضہ کر چکا ہوتا اور پھر سات گھنٹے بعد زیاہ الحق نے بھی وہی کیا اپنی گرفتاری کے بعد زیاہ کے امام پر بھٹو پر اپنے سیاسی حریف محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام آیت کیا گیا وکٹوریا سکرفڈ اپنی کتاب بھٹو ٹرائلز اینڈ ایگزیکیوشن میں لکھتی ہیں کہ مولوی مشتاق حسین پانچ ججوں کے بینچ کے سربراہ تھے بھٹو کے ساتھ ان کی پرانی دشمنی تھی جب بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے دو بار جونئر ججز کو ان سے پہلے پرموٹ کیا تھا سامات کے دوران جب بھٹو نے عدالت میں خصوصی طور پر تعمیر شدہ کٹہرے میں بیٹھے جانے کے حکم پر برہمی کا اثار کیا تو مولوی مشتاق نے تنزیہ لہجے میں کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی رہیں اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لئے کرسی کا بندبست کیا ہے ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بٹھایا جاتا مولوی مشتاق حسین نے بھٹو کو سزائے موت سنائی بھٹو نے اس کے خلاف سپرین کورٹ پاکستان میں اپیل کی فروری سن انیسے اناسی میں سپرین کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر چار تین کے فرق سے مہر لگا دی آوین بینٹ چونز لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی قتل کی سازش کے مقدمے میں موت کی سزا نہیں سنائی گئی تھی اور نہ ہی عدالت عظمہ کے ججز مجرم کی سزا اور جنگ کے بارے میں متفق تھے اس سزا پر سوالات اٹھائے گئے کہ ملزم کو اس وقت بھی قتل کا مجرم ٹھہرائے گیا تھا حالانکہ وہ جائے وقوع پر موجود نہیں تھا بھٹو نے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی درخواست بھی دائر کی لیکن اسے اس بنیاد پر مسترد کر دیا گیا کہ اس میں یہ بحث نہیں کی گئی کہ پچھلے دو مراحل کے فیصلے میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے روز کے صدر بیجنیف چین کے سربراہ ہوئی گیفنگ اور سعودی عرب کے شاہ خالی سمیت دنیا بھر کے متعاتی دراہماؤں نے بھٹو کے سزا کو معاف کرنے کی اپیل کی برطانی کے وزیراعظم جیمز کلگن نے جینرل زیاء کو تین خطوط لکھے جس میں ایک خط کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ بطور فوجی آپ کے پرانی بات یاد ہوگی کہ میدان جنگ میں تو گھاس بہت جلدی آگ پکڑتی ہے لیکن تختائدار پر کبھی نہیں لیکن چونکہ زیاء الحق نے بھٹو کو فانسی دینے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا اس لیے انہوں نے پاکستان کے پہلے منتخف وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کا جیوڈیشل مرڈر کر دیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا